اعوذ باللہ من الشاقان العین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ ذی حدانا لہذا وما کنا لنہت دیا لولان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق سمہ صلات و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلی وخاتم النبیین حبیبِ الٰہِ العالمین سیدنا ونبینا وقبیبِ نفوسنا حبیبِ قلوبِنا مولانا بالقاسمِ محمد والے بیتہِ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ أَجْمَئِن مِنْ يَوْمِنَا آزَئِ لَا قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ آمین یا رب العالمین اما بعد فقط قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَطَعَلَىٰ وَقَوْلَهُ الْحَقِّ وَفَاسْتَقُ الْقَائِلِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَيَزْحَقُ قَلِيلًا وَلَيَبْقُ قَسِيرًا غمگو سارانِ مظلومِ کربلا ماتم دارانِ سیدو شہدہ قرآنِ مبارک کی جن آیات کو انوانِ سخن قرار دیا کائنات کا کردگار اس آیت کے ذریعے سے ایک پیغام ایک میسے اور کائنات کی توجہات کو ایک منزل کی جانی مفضول کرا کر یہ بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھو تم ہسو کم روز زیادہ قصدن میں نے عیساء مبارکہ کو اس لیے انوانِ قرار بیان قرار دیا کہ جس تاریخ میں اور جس مجلس میں آپ شرکت کی غرص سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سعادت جو آپ کو نصیب ہو رہی ہے اس لیے کہ یہ حسین کا وہ سوگوار ہے یہ حسین کا وہ غمغسار ہے یہ وہ حسین کا سب سے بڑا آزادار ہے کہ جس کے بعد حسین پہ اس قدر گریہ کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں اس آیت کے ذریعے سے اللہ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ دیکھو زندگانی میں ہسو کم رو زیادہ اس لیے کہ زیادہ ہسنا دیوانِ پن کا کی علامت بن جائے گا مگر میں نے رات کی اپنی تقریر میں بھی جلوس میں یہ عرض کیا تھا کہ زیادہ ہسنا پاگلپن کی علامت ہو جاتا ہے مگر کسی بھی مسلک کسی بھی قوم کسی بھی فرق خاندان سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی بچہ کہیں بھی رو رہا ہو تو فطرتِ انسانی کے تقاضے کے سبب انسان رکھ کر یہ ضرور پوچھتا ہے بیٹا تمہیں کیا تکلیف ہیں کیوں رو رہے ہو اور پھر عزیدو ہم کیوں نہ روئیں اس لیے کہ وہ جو حسین پا اٹھتے رویا ہے بیٹھتے رویا ہے سامنے کھانا آیا کربلا کا رو گیا پانی آیا کربلا کا رو گیا میرا بھائیہ اس گھر پیاسا شہید ہو گیا میرا بابا پیاسا مارا گیا اسی سب سے زیادہ حسین پر رونے والے سب سے بڑے ازادار کی شہادت کی یہ تاریخ اور عزیدو میں مسائب کیا پڑھوں اگر آپ غور کریں تو مسائب پڑھنے کی چیز نہیں تصور کی چیز ہوتی ہے کہ وہ حسین کا سب سے بڑا خمغسار وہ حسین کا سب سے بڑا ازادار لیجئے آج کی صبح جو نمودار ہوئی پچیسویں محرم اس تاریخ نے ہم ازاداروں کو اپنے اس آقا امام حسین کے فرزن سینول عبدین جن کی شہادت کی تاریخ اس تاریخ کو اگر آپ محسوس کریں تو خود ہی ایک قیامت ہے خود ہی ایک گریہ ہے کہ جو حسین کا سب سے بڑا ازادار تھا آج اس کی تاریخ شہادت ہے ازاداروں میں زیادہ نہیں آپ کے سامنے ارض کروں گا اس لیے کہ آپ کو سارے تبرکات کی زیارت کرنی ہے ہاں عزیدو لیجئے وہ وقت کہ جب روز آشورہ صبح آشور ابھی آپ نے آزان سماعت پروائی نہ ایک آزان کربلا میں بھی ہوئی تھی جتے ہمشکل پیغمبر علی اکبر نے کہی تھی آزان تو سلامت ہے مگر لیلہ کی نشانی مگر لیلہ کہ یہ نوجوان جس کی شہادت اور جس کے سر کو دیکھنے کے بعد عورتوں نے یہ کہا تھا جب یہ جوان مارا گیا ہو تو اس کی ماں زندہ نہ رہی سوگوارو غم غصارو آزان تو سلامت ہے مگر لیلہ گئی چاند ہمیشہ کے لیے لیلہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا لوہ زادارو کربرا میں صبح آشورہ ہمشکل پیغمبر نے آخری آزان کہی آخری آزان کہنے کے بعد اب جو صبح نمودار ہوئی تو میں اگزر و بیشتر کہا کرتا ہوں دو راتیں بڑی علمناک گزری ہیں ایک شب آشور ایک شام غریبہ شب آشور بی بی آ یہ دعا کر رہی تھی پروردگار وہ صبح نمودار نہ ہو جب پیغمبر کی آخری نشانی خواد میں ملا دی جائے گی ہاں آزادارو مگر وقت کو نہ رکنا تھا نہ رکا لیکن عزیدو وہ وقت بھی آیا کہ جب ہمشکل پیغمبر نے آخری آزان کہی مارکہ ایک آرزار گرم ہوا اصحاب و انصار ایک ایک کر کے امام سے اجازت لے کے میدان میں جاتے رہے جام شہادت نوش فرماتے رہے کبھی حبیب میدان میں گئے کبھی زہر میدان میں غرص جب اصحاب و انصار جام شہادت پی چکے وہ وقت بھی آیا کہ عائزہ کی باری آئی اور وہ وقت بھی آیا کہ جب اسی ہمشکل پیغمبر نے جس نے آخری ازان کہی تھی یہ بھی درجہ شہادت پر فائز ہوا حتی کہ وہ شیر خار جو حسین کا آخری فدیہ تھا حسین نے اسے بھی راہ خدا میں پیش کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کہ یہ دعا کی تھی پر وردگار دیکھ اب حسین کا ہاتھ خالی ہو گیا اب حسین کے پاس کچھ نہ رہا غرض کیا داد اور حسین اپنا آخری فدیہ بھی بارخہ خدا میں پیش کر چکے کوئی نہ تھا فنظر یمینا وشمال حسین کبھی شمال کی جانی دیکھتے ہیں کبھی جنوب کی جانی دیکھتے کوئی نہ تھا حسین یکو تنہ میدان میں ادھر دشمن للگار رہا تھا لو وہ وقت بھی آیا کہ جب حسین بھی رخصت آخر کے لیے خیمہ گاہ میں آئے ازاداروں جیسے ہی حسین خیمہ گاہ میں آئے بہت مرتبہ اجازت لینا چاہتے ہیں اسرار امام مسید سجاد کے سبرد گیا اسی امام کی جس کی یہ تاریخ شہادت ہے پچیس محرم آپ محسوس کریں تو خود ہی آج کی تاریخ ایک قیامت ہے پورا ایک گریہ ہے آپ محسوس کریں آزاداروں خرص کی امام مظلوم نے سید سجاد کے حوالے اسرار امامت کیا میرے لال امتحان بڑا سخت ہوگا اے میرے لال سجاد امتحان بڑا سخت ہوگا سبر سے کام لینا تحمل سے کام لینا لیکن آزاداروں میں اکثر بیشتر اس موقع پہ آگے کہا کرتا ہوں کہ جہاد کربلا دو باپ پر مشتمل ہے ایک باپ کا نام ہے حسین و عباس دوسرے باپ کا نام ہے زینب و سجاد دوسری کربلا کو فتح کرنے کے لیے امام نے جہا اصرار امام سپرد کیا تھا سبر کی تلقین کی تھی و تمہیں بھی یاد رکھ تھا سو گوار حسین کے سب سے بڑے آزادار کے مہتم میں بیٹے ہو نا حسین نے ایسے ہنگامی معاہول میں بھی اپنے لال سجاد سے کہا تھا میرے لال سجاد جب چھوٹ کر قیس سے واپس کو یاد کر لیں جب بھی کسی پرد ایسی غریب الوطن کی خبر شہادت سنیں مجھ غریب الوطن کی شہادت کو یاد کر لیں اور اے میرے لال دیکھو سبر تحمل سے کام لینا امتحان بڑا سخت ہوگا شہزادی زینب سے کہا بہین اے بہین حسین جا رہا ہے مگر میری امانت سکینہ سے خبر دار رہنا سبر کی تلقیم کرنے کے بعد حسین میدان قتال میں آئے عزد دار تاریخ نے لکھا کہ حسین حملہ کرتے جاتے شہیدوں کو آواز دیتے جاتے بلے جان سارو تمہاری جنگ حسین نے دیکھی تم نے حسین کی جنگ نہ دیکھی میرے لال اکبر حسین نے تمہاری جنگ دیکھی تم نے بابا کی جنگ نہ دیکھی بھئی ابباس حسین نے تمہاری جنگ دیکھی تم نے اپنے بھائی کی جنگ نہ دیکھی غرص کے عداد دارو حسین مظلوم نے اکتر لاشے اٹھانے کے بعد وہ غزت کی جنگ کی تاریخ نے لکھا کہ فوج کو شام کی دیواروں سے ٹکرانے لگی کہ ناغ حاضی پہ غیبی کی آواز آئی اے نفس مطمئنہ کے مالک پلٹ آ میری طرف غرص کیا دارو اس آواز کا فضا میں گونج نہ تھا کہ حسین نے تلوار نیام میں رکھی تلوار کو نیام میں رکھ نہ تھا بھاگی ہوئی فوج شمٹی ایک تنہ مظلوم پہ کوئی پتر مارتا تھا کوئی لیزے مارتا تھا غرص کے وہ وقت آیا جسے وقت حسر کہتے ہیں فاطمہ کلال زخموں سے چور ہو کر گھوڑے پٹک مگانے لگا آگئی قیامت کربلا میں فضا میں ایک مرتبہ آواز گوڑی اللہ قوت اللہ حسین وقت کربلا والہ صبح حسین وقت کربلا ازادار جیسے یہ آواز گوڑی بھیک مرتبہ شہزادی زینب دان کے دوری ہوئی سیدہ سجاد کے پاس آئی میرے لال سجاد تمہیں مام وقت ہو میرے لال درہ خواب سے بیدار ہو سیدہ سجاد اب بیٹا کیا دیکھا باپ کسرنوں کے لیزہ پہ تلاوت ربانی کر رہا ہے انگشت شہادت اٹھائی السلام علیق یا باپ اللہ السلام علیق یا بنا رسول اللہ بھوپی اممہ بن بھائی کے ہو گئی میرا بابا مار آگیا اسیری کے لیے آمادہ ہو جائیے لو ازادار خالی ہو گئی کائنات امام حسین سے غرص کے اب جو وقت گزرا جسے آپ شام غریبہ کہتے جہتے ہی شام غریبہ آئی اللہ جانے مسائے پڑھ لے کی چیز نہیں ہوتی ازادار سوگوار تم خود سوچو ایک دن میں ایک دن میں کیسا وقت آیا کہ اب جو شام آئی اسے بے لگا بیواؤ کی شام کا جانے لگا مگر ظلم یہی پہ تمام نہ ہوا جیسے ہی رات ڈھلنے لگی علی کی بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کربلا میں ایسے بگرے جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کے بگر جائے آزادار بیپیاں بیپاریسوں کے غم میں نٹھال تھی ہر ایک کو اس کا شہید یاد آرہ تھا مقدل لرز رات ہو کا لمدہ سن نٹا کوئی تھا نہیں کہ ایک مرتبہ ظالم کی فوجیں ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشلے لیے ہوئے خیام گئے حسین آپ جس مندر کے لیے بیٹھیں جس کی زیارت کریں گے میں اس مندل بارہ وزیدان گرامی غز لرز کی ایک مرتبہ ابھی بی بی آن وارسوں کے گمے لی ڈھال تھی ہر ایک اس کا شہید یاد آرہ تھا کہ ناگا ناگا کوئی یدیدی فوتے عرض مقتل پہ بڑی عرض مقتل پہ بڑی نیزوں سے زمین کربلا کو چاک کیا جانے لگا تنہا نیزے نہیں تھے ہاتھوں میں جلدی ہوئی مشہلے بھی لیے ہوئے تھے خیام گئے حسین کی طرف پڑے خیام میں آگ لگ گئی عزاد اور بی بیا کبھی اس خیمے میں بیمار کے بستر کی زیارت کے لیے بیٹے آئے نا ارے جب باری باری خیام جل لگے وہ خیمہ بچا حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا علی کی بیٹی شہزادی زینب جو بار بار ایک خیمے میں جاتی ہے مگر واپس آجاتی ہے جاتی ہے واپس آجاتی ہے پھر کہتا میری نگاہوں نے دیکھا کہ مرتبہ بی بی اسی جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہوئی وقت کے امام کو اپنے دوش پہ سمال ہوئے بار آئی آنے کے بعد کام میرے لاز سجاد امام وقت ہو بتاؤ کہ ہم اسی خیمے میں جل کے مر جائے یا خیمے سے باہر نکلے اے ازادارو امام نے کا بھوپی اممہ جان کا بچانا واجب ہے لو ازادارو سید سجاد جنہیں غیرتوں کا شہنشاہ کہا گیا آج وہی یہ کہہ رہا ہے بھوپی اممہ آپ جان بچانے کے لیے خیمے سے باہر نکلے اے ازادارو مسائب پڑھنا آسان ہے سن لینا آسان ہے تصور کرو تصور کرو کہ نبی زادیاں اب جو خیام سے باہر نکلیں گی تکیس عالم میں سروں سے ریدائے چھن چکی ہے سر پہ کوئی آتھ رکھنے والا نہیں ہے غرص کے ازادارو بیمار کبھی اس در کی آپ زیارت کریں گے نا ہم نے تو یہ سنا ہے کہ ہر بیمار کی عیادت کو لوگ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں مگر آئے میرا بیمار امام جس بھی اس در پہ میرا امام آرام کر رہا تھا آگ اس خیمے میں بھی لگی وہ سارے مندر آپ کے سامنے حاضر ہونے والے ازادارو ابھی آپ زیارت کریں گے کہ ازادارو ایک مرتبہ جیسے ہی اس خیام میں بھی آگ لگی بہت ازادارو بیمار کی عیادت کو زمانہ آیا تو مگر انداز بدلا ہوا ہاتھوں میں جلدی ہوئی مشلے لیے ہوئے خیام میں جو آگ لگائی آگ بیمار کے بستر تک پہنچی بیمار کا بستر جلایا یہ کیسا بیمار ہے جسے کربلا میں آیا عادت کے لیے زمانہ آیا تو ہاتھوں میں جلدی ہوئی مجھلے لیے ہوئے سید سجاد بیمار گربلا آگ بستر تک پہنچی مجھلے 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 موسیقی